ہیلو ویور ویلکم ٹو وقاس مگول یوٹیوب چینل لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو جاوہ سکرپٹ کے کچھ اٹریبیوٹس کے بارے میں پڑھا تھا جس میں ہم جو ہمارے سٹرنگ اوبجیکٹ ہے اس کو ہم کیسے اس پر مختلف جو ایکشن ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو کیسے میچ سارچی ریپریس سپلیٹ اس طرح اپر کے سلوور کے اس میں کنوٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس کو کچھ مزید اس پر سٹائل اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اس کی جو سٹائلنگ ہے ہم جاوہ سکرپٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کو سٹائل اس پر اپلائی کریں گے تو اس کیلئے سب سے پہلے ہمارے پاس جو لنک ہے آپ لنک کرنا چاہتے ہیں اپنے جو بھی سٹرنگ ہے اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں تو اس کو لنک کرنے کے لیے میں کر لیتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ 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 اور اس کے اندر ہمارے پاس جو بھی ہم فارس امپل ہم بھی آٹیگ میں یوز کر لیتے ہیں بلکہ ہم یہاں پر لگ لیتے ہیں this is a link ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو can't cutenate کر لیتے ہیں پلس ہمارے پاس string object ہے str اور . اس کو ہم link کر لیتے ہیں اور brackets کے اندر ہمارے پاس جو بھی link ہوگا وہ ہمارے پاس آ جائے گا فار ایزمپل ہم اس کو index.html سے link کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس index.html آ جائے گا ٹھیک ہے اور آخر میں ہمارے پاس semi column آ جائے گا اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد ہم اپنے page کو براؤزر میں open کریں گے ٹھیک ہے جیسے براؤزر کو میں open کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ چک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس anchor this is a string بلکہ ہم اس کو use کرتے ہیں ہمارے پاس یہ جو link ہے یہ ہمارے پاس object والے ڈی میل سے یہ link ہے تو ہم اس کو open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پاس دیکھ سکتے ہیں this is a link اور یہ ہمارے پاس string کا جو تھا اس مام میں link ہو گیا ٹھیک ہے اب اس پر میں click کروں گا تو index.html پر ہمارے پاس جو ہے وہ reload ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کو string object کو link کرنا چاہتے ہیں اور link کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی جو ڈوسری property ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری property اس کو big یا سمال اپنے text کو big کرنا چاہتے ہیں یا سمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم copy کرتے ہیں یہاں پر paste ٹھیک ہے this is big text اور ہمارے پاس str.big ٹھیک ہے اس کو اب big لیکنگے تو ہمارے پاس جو text ہے وہ ہمارے پاس big میں کنوٹ ہو جائے گا اس کو save کرتے ہیں page کو reload کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں this is a big ٹھیک ہے اس کو ہم بی آر لگا کے next لائن پر لے جاتے ہیں اپنے جو اس text کو this is a big تو یہ ہمارے پاس this is a big اور ہمارے جو string object ہے وہ big میں کنوٹ ہو گیا اسی طرح آپ اس کو سمال میں کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح اس کو سمال میں کر سکتے ہیں this is سمال سمال اور یہاں پر big کی جگہ آپ سمال کریں تو آپ کا text جو ہے وہ سمال میں کنوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے this is سمال ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہمارے پاس جو دوسری property ہے اس کو آپ bolt کرنا چاہتے ہیں تو bolt بھی کر سکتے ہیں for example ہمارے جو text ہے اس کو bolt کرنا چاہتے ہیں تو میں اپر لکھ لیتوں bolt اور یہاں پر big کی بجائے ہمارے پاس bolt آ جائے گا اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد ہم اپنے page کو reload کریں گے تو ہمارے پاس bolt آ جائے گا بی او بی او ایل ڈی bolt save کریں page کو reload کریں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ہمارا text ہے وہ ہمارے پاس bolt ہو گیا اسی طرح آپ اس کو italic کرنے چاہتے ہیں تو italic بھی کر سکتے ہیں this is italic italic اسی کو ہم یہاں پر بھی paste کر لیتے ہیں اور اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اپنے page کو reload کریں گے تو ہمارے پاس italic آنا چاہیے اور آخر میں ہمارے پاس italic میں اس ہے ٹھیک ہے italics اور اب آپ page کو reload کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو text ہے وہ italic ہو جائے گا i جو ہے وہ سمال ہے ٹھیک ہے اور اس کو reload کریں یہ ہمارے پاس جو text ہے وہ italic میں کھنوٹ ہو گیا اسی طرح آپ اس کو strike کرنا چاہتے ہیں strike لگانا چاہتے ہیں اپنے text کے اوپر تو آپ اس پر strike بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک اس کو copy paste اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں strike اور یہاں پر بھی strike اب ہمارے جو string کا object ہے وہ ہمارے پاس اس پر strike یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں strike لگیا اسی طرح آپ اس کو سب سکرپٹ میں یا سپر سکرپٹ میں کنوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سب سکرپٹ اور یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا sub ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سپر سکرپٹ میں بھی کنوٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں سپر سکرپ اسیو بی آ جائے گا ٹھیک ہے اسیو پی اسیو پی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو سپر سکرپٹ میں کنوٹ کر لے گا this is سپر سکرپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سکرپٹ میں ہے اور یہ سپر سکرپٹ میں ٹیکسٹ ہمارا چلا گیا اس کے بعد ہمارے پاس آخری دو پراپٹیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک فونٹ سائز ہے فونٹ سائز اور دوسرا جو ہمارے پاس فونٹ کلر ہے اس کے لئے ہمارے پاس فونٹ سائز اس آئی زیڈ ای اور بریکٹس کے اندر جو بھی سائز آپ دیں گے وہ ہمارا جو سٹنگ اوبجیکٹ ہے اس پر اپلائے ہو جائے گا اسی طرح فونٹ کلر ہے اور یہاں پر آپ اس کو فونٹ کلر کریں گے اور بریکٹس کے اندر ہمارے پاس جو بھی کلر ہے آپ وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کو فار ایزمپل میں بلو کلر چاہتا ہوں تو بلو اور اب اپنے پیج کو ریلوڈ کریں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس آج ڈس 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 ڈہ اس پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سٹنگ اس کا جو سائز ہے وہ انکریز ہو گیا اسی طرح ہمارا جو سٹنگ ہے اس کا کلر بھی اہاں پر چینج ہو گئے اس طرح آپ اپنے جو سٹنگ اوبجیکٹ ہے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس کا فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں اس ای طرح باقی سٹائل ہے اس کو بولٹ اٹالک اندرلائن ٹھیک ہے اندرلائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں انڈر لائن اس کو کرنا چاہتے ہیں تو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو بھی پرابٹی سے آپ اس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک کہ یہ انڈر لائن کام نہیں کر رہا تو اس کے علاوہ باقی جتنی پرابٹی سے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو سٹائل ہے وہ چینج کر سکتے ہیں